بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی کے فراہمی میں مسئلہ ہے ترسیل کے اندر مسئلہ ہے یا بجلی پیدا کرنے میں مسئلہ ہے یا پھر تمام کی تمام فگرز پروائیڈ کرنے میں مسئلہ ہے مسئلے کی طرف کچھ انٹی ڈی سی نے روشنی ڈالی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب اپنے جوائن کیا سوہیل صاحب starting from you کیا کہتی ہے انٹی ڈی سی انٹی ڈی سی نے چندر اس قبل بھی ایک سٹوری کی تھی پاکستان کے اندر جو بجلی کی طلب کو ایک بہت بڑا ایک موامہ بناوا تھا کہ بجلی کی طلب ہے کتنی وہ بھی صدارے نے سوٹ آٹ کیا تو وزارت پانی بجلی کافی برہم تھی اب انٹی ڈی سی کے ایم ڈی نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے انہوں نے پروپر اس کی سٹیڈی کی ہے اس سٹیڈی یہ ہے جو ہمارے ہاں کزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نئے پاور پلانٹس لگتے ہیں نندی پور کی ہم بات کریں وہ جب چلتا کوئی دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد دھکی پاور پلانٹ رگا وہاں پر مسائل سامنے آئے اس کے بعد جیسے بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہمارے گرڈ سٹیشن ٹرپ کر جاتے ہیں تو یہ وہ مسائل ہیں سمٹیم ہمارے پاس بجلی موجود ہوتی لیکن ہمارا سسٹم اس لوڈ کو برداشت نہیں کر پاتا انٹی ڈی سی کے انجینئرز وہ بہت ایکسپیننس لوگ ہیں اور وہ کئی سالوں سے پہلے تو ڈسٹیبیوشن کے نظام کے اندر بھی وہ ڈریکٹل انوال ہوتے تھے اب ایمٹی ڈی ڈی سی فیاض چودری صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی زیلی کمیٹی برائی پانو بجلی کے اندر سامنے یہ اعتراف اور انکشاف کیا ہے کہ جو چینی مٹیریل استعمال ہونا ہے نئے پاور پلانٹس کے اندر نندی پور کے اندر بھی وہ چینی مٹیریل استعمال ہوئا ہے جس کی وجہ سے پاور پلانٹس اور ہمارے ٹرانسمیشن کا شعبہ جو سٹیشنز ہیں وہ اس طریقے سے ان کے ریزلٹ اس طرح سے نہیں ہمیں مل پارے جس ٹینڈرڈ کے اوپر ملنے چاہیے انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ چینی کمپنیاں غیر میاری مٹیریل کا استعمال کرنے ہیں پاور سیکٹر کے اندر نندی پور کے اندر بھی کچھ اسی وجہ سے مسائل سامنے ملے جو نئے پاور پلانٹس لگنے ہیں اس کے اندر بھی ایک انہوں نے بہت اہم ایمپورٹنٹ بات کی اور وارننگ دیئے گورنمنٹ کو پوش کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے پاور پلانٹس لگ رہے ہیں پانچ سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ ایفیشنسی نہیں رہے گی اور جو ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق یہ بجلی پیدا کرنے میں یہ پلانٹ جواب دے جائیں گے تو ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور ابھی سے چینی کمپنیوں کو ہم وان کریں جو نئے پاور پلانٹس ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے جو لگ گئے وہ تو لگ گئے انہیں تو وہ کہتے ہیں بھگتنا پڑے گے پانچ سال کے بعد اس کے ساتھ انہوں نے گریڈ سٹیشن کے حوالے سے بھی واضح کی ہے کہ جو ہماری پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس کی چینی جو مٹیریل ہے وہ میار اس میار کے مطابق نہیں ہے انہوں نے اپنے طور کے پر گورنمنٹ کو یہ پروپوز کیا ہے کہ انٹرنیشنل ایک لیبارٹی ہے ایس پی ایل اگر آپ نے جب بھی کوئی پرکیورمنٹ ہو اگر اس ٹینڈرنگ کے پروسس ہو رہے تو اس کے اندر آپ اس لیبارٹی کی سرٹیفکیشن لازم قرار دیں چینی کمپنیوں کے مٹیریل کے لیے بھی ہوتا کیا ہے جو بھی پاور پلانٹ لگتا ہے فار ایزمپل ہم بات کرتے ہیں بھگی پاور پلانٹ کی وہ نوے عرب روپے کا منصوب ہے اس کا جو کنٹریکٹر ہے انجنرنگ پرکیورمنٹ اور کنسٹرکشن جس نے کرنی ہے وہ چینی کمپنی ہے وہ کرتا کیا ہے اس کے اندر جو پاور پلانٹ کی ٹربائن ہے وہ تو ایک جنرل ایکٹک کمپنی ہے اس سے خریدی جائیں گی اس کے بعد اس کے ساتھ جو جتنے دیگر اس کے علاعت ہیں وہ چینی کمپنییں کیا کرتی ہیں بیٹ کے اندر آتی ہیں کمپیٹ کرتی ہیں کم پرائس بیٹ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد چائنہ سے ان کے پاس بڑی کپیسٹی ہے دنیا کے اندر مشہور ہے جس میار آپ انہیں کہیں اس قسم کا میار ایک نمبر دو نمبر تین نمبر جسنا کہا جاتا ہے ملہ آپ ڈیفرنٹ میار کے حوالے سے چیزیں تیار کر لیتے ہیں وہ بیٹ میں سے جو یورپین کمپنی آتی ہیں ہم نے دیکھا بھکی کا حویلی بہادرشاہ اور اس کے بعد بلو کی پاور پلانٹ کے اندر بیٹوں کی تینوں چینی کمپنی نے ون کی کوئی یورپی کمپنی نے اس کو ون نہیں کرتے کیونکہ ان کا سٹینڈرڈز بہت ڈیفرنٹ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اب ہمیں اس بات کی اشعر ضرورت ہے جو ہم نوے اروپے ایک منصوبے تین منصوبے دو سو ستہ روپے کے ہیں ان کو جو تیاری ہو رہی ہے ابھی سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور جو چینی کمپنیاں جس قسم کا مٹیریل جوز کر رہی ہیں جو مسائل ہمیں نندی پور کے اندر دیکھنے کو ملے اور جس قسم کے مسائل ہمیں انیشل سٹیٹ کے اوپر بھکی کے اندر دیکھنے کو ملے فیوچر کے اندر وہ نہ ہوں اس کے اوپر ہمیں سخت چیک ان بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے اب اس سارے معاملے کے اوپر وزارت پانی و بجلی سخت برہم ہے ہم نے ذراعیس بات کی تصدیق کیا کہ سیکٹی پانی و بجلی اور وزیر پانی و بجلی ایم ڈی ایم ڈی 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 سی سے خائف ہیں جس طریقے سے وہ بولڈ ہیں اور جس طریقے سے ہر بات کو منظر آم پر لے آتے ہیں کچھ دن میں لگتا یہ ہے کہ شاید وہ اپنی مدت پوری نہ کر پائیں اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کیا کیے وہ کہتے ہیں کہ جو تینی کمپنیاں غیر میاری مٹیریل سپلائی کرنے میں ملوث پائی گئی ہیں موہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب ہم نے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے اندر تینی سفارت خانہ آڑے آ گیا اور وزارت پانی و بجلی نے ہمیں کاروائی کرنے سے روک دیا ہے یہ ایک بہت بڑا ان کا الیگیشن ہے اگر واقعی ایسا اور ہے تو یہ عوامی دولت کا زیاہ کیا جا رہا ہے وزارت پانی و بجلی کو بھی اس بات کے اوپر پیچھے ہٹنا چاہیے موہدے کے مطابق جس طرح نندی پور کے اندر جب جلائی 2015 کے اندر اس کی سی او ڈی ہوئی تھی وہ نہیں چل پایا تھا اپنی صلاحیت کے مطابق موہدے کے مطابق جو 25 ملین ڈالر کی بینک گرنٹی ضبط ہو نہیں تھی آئی تک آپ نے نہیں کی چین کے ساتھ اس حد تک آپ نہ جائیے ان کی کمپنیوں کے ساتھ کہ عوام کے پیسے کا اس طرح زیاہ ہو پاکستان کے پاس پہلے ہی تنا پیسہ نہیں ہے یہ رقم ان کو ہم نے کرزوں میں واپس کرنی ہے کمپنیوں کے پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو کمپنی وائلیشن کرے اس کے جرمان آئید ہونا چاہیے اچھا راو صاحب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ چین کے اندر کوئی کمپنی کچھ بناتی ہے پاور پروجیکٹ بناتی ہے وہ صحیح کام کرتے ہیں وہاں پرابلم نہیں ہوتی یعنی پرابلم اس چیز میں ہے کہ ہم لوگ کمپنی کو اشور کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارا کمپنی کو اشور کیوں نہیں کرتے ہیں کدھر اور یہ جو سحیل صاحب نے فرمایا کہ لیبورٹری سے ٹیسٹ کرانا لازم کر دینا چاہیے اب یہ تو ڈیفنیٹ سی بات ہے پاکستانی حکومت کو دیکھنا ہے اگر صرف اور صرف دوستی کے چکر کے اندر پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ کرنے لگ گئے تو ہم تو کچھ عرصے کے اندر نہ ہمارے پروجیکٹ چلیں گے اور پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا تین میں جو پروجیکٹ میں بے ایمانی کرنے پر ہوتا ہے یہاں پہ کریں میں دیکھتا ہوں کیسے خرابی ہوتی ہے یہاں پہ وہ تو گردن میں رسہ ڈال کے کرین سے لٹگا دیتے ہیں تین دن لٹگی رہتی ہے لاش اس کی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس کے بعد کسی کی جرت ہے کہ کوئی اس قسم کی گڑھ بڑھ کرے دیکھیں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیا سے اونچی اور شہد سے میٹی اور سمندر سے گہری یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ پیورلی بزنس آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو سی پیک ہے بلہی طور پہ ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن چینہ کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ شوکس پروجیکٹ ہے چینہ کا چینہ اگر اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی کرتا ہے کامیابی سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے وہ دنیا میں کو فورٹی سے زیادہ کنڈریز ہے فورٹی سکس کنڈریز میں یہ ون بیلت ون روڈ کے ذریعے وہ اس پروجیکٹ اس کو اس طرح کے پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان ہے اس کا شوکس پروجیکٹ یہ بنے گا یہ لوگوں کو دکھے گا پھر جا کے اس چینہ کو بریکتھروں ملے گا اس کے اوپر تو چینہ کو بھی اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ باتی صاحب نے کہا ہم نے تو یہ پیسے واپس کرنے ہم تو دھار پر کرز لے کے اس کا سارا کریں اگر اتنی سب سٹینڈرڈ چیزیں آپ اس کا سارا کریں گے اور ان کو لائف نہیں ہوگی یہ پروجیکٹ ایسے جن کو پچیس تیس چالی سال ان کی لائف ہوتی ہے تو اس کو چلنا چاہیے اتنا ہا تو کام از کام اور اس کو شروع بھی اگر اس کے سام کی اس چیزیں انہیں شروع ہوگی ہیں تو یہ بہت سیریس کنسرن ہے اور ہم جاگتے اس وقت ہے جب بہت بڑا جھٹکا ہمیں لگتا ہے اب یہ نتی ڈی سی والے نام بتاتے صاحب تو یہ ہونا ہی نہیں تھا ابھی بھی اس پر مٹی پاؤ والا کام ہوگا جیسے انفلوینس یوز کیا جا رہے ہیں چینیزم بیسی کی طرح سے گورنمنٹ کے اپنے کنسرن ہوں گے یقینا انفلوینشل لوگ ان کے پارٹنر ہوں گے بزنس میں یہ جو کمپنیاں ساری وہ ہوں گے ویزوں والا کل ایشو ہوا ہے کل جا کے ان کو بتا چلا کہ جل ہی کمپنیوں کے نام پر ویزے لے رہے ہیں چینی اور آرہے ہیں اب پتہ نہیں کس قسم کے لوگ آ چکے ہوں گے کل کو خدا نہ خواستہ وہ کراچی کے اندر نہیں ہوا تھا کرمینل ایکٹیوٹیز کتنی ساری ہو رہی ہیں اس کے بعد پر ایٹی ایمز کے اوپر سکمنگ مشین کوئٹا والا واقع ہوا ایسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو یہاں آ کے کسی ایسی اینیس کرائیم میں اس قسم چیزوں میں انوال ہوتے ہیں بدنامی پھر پاکستان کی ہوگی یہاں پہ آتے ہیں ہمارے ہاں پاسپورٹ شناختی کاٹ لے لیں پاکستان کا اس کے بعد کہیں بھی جا کے کچھ کر دیں گلے ہمارے پڑ جانا ہے ہمیں کل خیال آیا کل میٹنگ ہوئی ہے نسار صاحب کہ ویزے غلط جاری ہو رہے ہیں جال سازی سے لوگ ویزے لے رہے ہیں یہ بہت ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے آپ بلکل کریں بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے لیکن چین کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اس پر نظر رکھیں دوستی ہیاری اپنی جگہ پر لیکن جب بزنس ہے تو پیور بزنس اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ چین جس طرح سے حسین اقانی صاحب کے ٹائم پر امریکیوں کو ویزے دیا گئے اسی طریقے سے چین کو ویزے دیا جا رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا ہم لوگوں نے پچھلی اپنے ماضی سے سیکھا کے اور اس کے علاوہ چین کو اس کی ضرورت ہے یہ ہے کیونکہ ابور کے چھے پروجیکٹس کے اندر سے ایک پروجیکٹ ہے سی پیک انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ کو آگے لے کر چلنا ہی چلنا ہی ان کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کرکے ہوں یا دوسرے پروجیکٹس ہوں آئی ایم ایف سے کرزہ لیا جاتا ہے عالمی اداروں سے کرزہ لیا جاتا ہے حکومت کرزے کے بارے میں بہت سارے ست چھپا جاتی ہے اب کون سا ست چھپا ہے یہ آئی ایم ایف نے کافی زیادہ چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی ہے سوحیل صاحب آئی ایم ایف نے ریویو کیا ہے آرٹیکل فور کے تحت پاکستان کے اکنومک سٹویشن کا وہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ ہمیں ایک تو گورنمنٹ کی جانب سے جو عداد و شمار بتائے جاتے ہیں نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر جب میڈیا نے بھی سوال جواب کرتے ہیں اگر ایک وزارت خزانہ کے جانب سے یا وزیر خزانہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے پوری قوم اس کے اوپر اعتبار کرتی ہے اور باقی جو مختلف آپ کے ادارے ہوتے ہیں جو آپ کی اکانومی کو مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انی فگرز کو لے کے اپنی رپورٹس تیار کرتے ہیں مختلف کمپنیاں اس کے مطابق اپنی پروجیکشن کرتی ہیں لیکن یہاں پر آئی ایم اپنے جوب رپورٹ جاری کی ہے پہلی بات تو انہوں نے کرزوں کے حوالے سے جو ہماری حکومتی دعوے تھے ان سارے دعوے کو انہوں نے غلط قرار دے دیا ہے صحیح ایشو کیا ہے دنیا بھر کے اندر جو مختلف مالک ٹیکس حاصل کرتے ہیں جو جو کرز حاصل کرتے ہیں ان کی جی ڈی پی کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کے ساتھ جو اس کی ریشو ہے وہ سکسٹی پرسٹینٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی موشب سسٹینیبل طریقے سے آگے بڑھ رہی ہو اور آپ وہ کرز واپس بھی کر سکیں ہمارے ہاں موجودہ حکومہ نے جو ٹریلین روپیز کے کرزے لیے وہ ریشو جو ساٹھ پرسنٹ ہونی چاہیے تھی وہ چھاسٹھ اشاریہ چھے فیصد ہو چکی ہے یہ جب ہمارے ملکی ماہرین کہتے تھے تو اڈار صاحب نے ان کی اس بات کو ریجٹ کر دیا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ ریشو ففٹی نائن پوائنٹ ون پرسنٹ ہے نہ کہ سکسٹی سکس پوائنٹ ون پرسنٹ آئی ایم ایف نے جب ریلیز کی ہے پاکستان کی اس پرفارمنس کو اکنومک آٹلوک کو انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہماری جی ڈی پی ٹو جو ڈیٹ ریشو ہے وہ سکسٹی سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہماری وزارت خزانہ کہتی ہے کہ جو حکومتی کرزیں ہیں وہ اٹھارہ انشاریہ نو ٹریلین روپے ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے بلکل نہیں آئی ایم ایف جو بات کرتا ہے نا وہ وزارت خزانہ کے جو دستاویزات ان کو جمع کروائی جاتی ہیں سٹیم کر کے ان کی بنیاد کو پر وہ بات کرتے ہیں ہمیں تو صرف بیان دے دیا جاتا ہے نا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آئی ایم ایف ازیمشن کی بیس کے پر یہ فگر جاری نہیں کرتا گورنمنٹ کے ہی آکومنٹس کی بیس کے پر بات کی جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی کرزیں اٹھارہ اشاریہ نو ٹریلین روپے نہیں بلکہ اکیس اشاریہ دو ٹریلین روپے ہیں اور یہ بڑی الارمنگ سٹویشن ہے اس ریشو کو کم کرنا چاہیے جبکہ گورنمنٹ اور مزید کرد لینے کی تیاری کیے بیٹھئے اس کے ساتھ انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ انہوں نے یہ بات کیے کہ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو پروگرام چل رہا تھا جو گدشتہ سال ختم ہوا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جو چھ ارب ڈالر کرز لے کے ملکی معشیت کی تھوڑا ٹریک پر چڑھایا تھا کچھ صورتحال بہتر بنائی تھی اب گدشتہ آٹھ سے نو مہینوں کے اندر جو حکومتی پالیسی جا رہی ہے اور جس طریقے سے غیر ضروری اخراجات کیے جا رہی ہیں جس طریقے سے گردشی کرزے نے دوبارہ سے پیدا ہو گیا ہے سرکاری کار پولیشنز کے اندر ارب روپے کا زیار ہے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ چار سال کے دوران جو آپ نے بہتری کا سفر تیہ کیا تھا وہ سفر آپ کا ریورس اس کو ریورس گیر لگنے والا ہے آپ کی ساری ایفٹ کے اوپر پانی پھرنے والا ہے حکومت مستحکم پالیسی بنائے غیر ضروری اخراجات کم کرے گردشی کرزے کو سالیڈ دریقے کے ساتھ ختم کرے ادروائز پہلے سے بھی صورتحال بتر ہو جائے گی دیکھیں یہ ظاہر کرتی ہے حکومت کی سنسیریٹی اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے عوام کے ساتھ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں ہر آئے دن آپ نیا جھوٹ کر کے سنا دیتے ہیں ایکانومی کے حوالے سے کسی رسالے میں خبر چفا کے آپ کہتے ہیں بڑا زبردست ایکانومی آپ کی ہوگی ہے دوسرا مجھے آئی ایم ایف یہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں جتنے بھی ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں ان پہ بھی انتہائی افسوس ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ گورنمنٹس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور غلط قسم کی ان کو ریٹنگز دیتے رہتے ہیں اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال بہت خراب ہوگی تھوڑا سا سچ پھر بول دیتے ہیں اب یہ پورا سچ نہیں بولا آئی ایم ایف نے اگر آئی ایم ایف پورا سچ بولے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کی ایکانومی جو کہتے ہیں شیمبلز ان شیمبلز صحیح معنیوں میں اس وقت بلکل گرداب میں یا دلدل میں دنستی چلی جا رہی ہے اور کسی کو احساس نہیں ہے اس بات کا یہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ جا رہے ہیں بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں خطرناک حد تک آپ جو کرز کی ریشو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اگر تو آپ کا سرفسی سیکٹر بڑا پرفارم کر رہے ہیں آپ کا ذریع سیکٹر بڑا پرفارم کر رہے ہیں سندھی سیکٹر پرفارم کر رہے ہیں ایکسپورٹ بڑی ایکسٹر آرڈنری آپ کی ہو گئی ہیں پھر تو اتنی یہ تشویش کی بات تشویش کی پھر بھی ہو گئی لیکن اتنی لیکن آپ کا تو کوئی سیکٹر پرفارم ہی نہیں کر رہا اس کے بعد آپ لون کی یہ ریشو جب ہو جائے گی تو ریپے آپ کس طرح کریں گے یہ تو چلے جائیں گے یہ بھیج دیے جائیں گے چلے جائیں گے جس طرح سے بھی ہوگا لیکن اس کے بعد بھگتنا کس نہیں ہے باہر پر یہ کہتے ہیں لوگوں نے بھگتنا ہے عوام نے بھگتنا ہے یا اگلی گورممنٹ جو بھی ہوتی ہے اس نے اس کو بھگتنا ہے IMF نے یہ بھی بات میں نے باہرہا کیا ہے کہ یہ IMF واپس آئے گا آپ دوبارہ اس سے کرز لیں گے اب یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی IMF نے یہ جو ششا چھوڑا ہے نا بھی تھوڑا سا سچ جو بول ہے بنیادی طور پر ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی جن واپس آ جائیں اور لون لیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آئی ایم ایف کو پتا ہے ورڈ بینک کو پتا ہے اتنے عرصے سے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں ایک ہم نے دس سالہ پروجیکٹ رکھر کیا تھا جو انہوں نے وارٹن پاور مستری کے ساتھ میں اپ پی آر کی ریسٹرکشنگ کا اس کی بہتری کے لیے کیا تھا ایکس بیس بڑھانے کے لیے کیا تھا زیرو ریزلٹ نکلا اس کا ملینز اف ڈالرز اس پہ لگے ہیں ابھی آپ پیسے دی ہیں اس کا ریزلٹ نے اب پتا ہے یہ ایم ایف کو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنا نہ نکلے گا آگے جو دیں گے اس کا بھی نہیں نکلے گا اس کے باوجود وہ پولیٹیکل وجود کی بنا پر ان کو تھوڑا سا پشت دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ اس پہ بغلے بجانی شروع کر دیتے ہیں ہمیں بے وکوب بناتے ہیں بجٹ کے راؤنڈ یہ چیزیں زیادہ ایکسرائز ہوتی ہے اب آپ جون کے بعد آپ دیکھیں گے کیا آپ کاشر ہوتا ہے ایکانومی کا جس طرف آپ جا رہے ہیں ٹھیک لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ austerity measures کے درگے وہ کفایت شاری کے دعوے کے درگے کے خرچہ کم کر کے productivity زیادہ کرنی ہے وہ تمام کے دعوے دھرے کے درے نظر آ رہے ہیں اسی وجہ سے زیادہ لون لینا پڑھ رہے اور return ہمارا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے اگلے topic کی طرف چلتے ہیں اور بات کر رہے ہیں justified چیز ہوں کی تو کیا یہ justified ہے کہ اگلے ماہ کا budget اور finance bill اگلے ماہ اگلے سال کا اور لگ اس سال جائے regulatory duty جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے 508 اشیاء کے اوپر یعنی اید پہ ایدی دینی چاہیے تھی ایدی دینے کی بجائے عوام سے ایدی لے رہی ہے حکومت نیکہ بلکل ٹھیک ہے یہ نہ صرف ایدی دے رہے ہیں بلکہ اید سے کبھل یہ ایک منی budget ہے finance bill parliament سے منظور کروایا گیا جو کہ finance bill آئندہ مالی سال کے budget کے طور پر وہاں پر table کیا گیا تھا اور اس کے جو سارے targets ہیں جو ٹیکسز کے اندر revision کی گئی تو وہ آئندہ مالی سال کے لیے تھی رہما سال کے تو آپ کے پہلے سے finance bill موجود ہے applicable ہے جو ٹیکسز کے جو بھی rates ہیں وہ applicable ہیں جو کہ تیس جون تک انہوں نے effective رہن ہے لیکن چونکہ revenue کے shortfall کا سامنا ہے جو تقریباً 3500 ارب روپے کا جو target تھا وہ achieve ہوتا دکھائی نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو یکم جولائی سے finance bill کو دوہزار ستنہ اٹھارا تھا اس کو یکم جولائی سے نافذ کرنے کی بجائے دس روز قبل اس کو notification جاری کر کے ایف بی آر نے اس کو نافذ کر دیا جس کے نتیجے میں تقریباً 508 اشیاء کے اوپر regulated duty پانچ سے بیس فیصد تک بڑھ گئی ہے اس عمل کے نتیجے میں جو dairy مسنوات تھیں ڈرنگز تھیں کریم شیمپو میک اپ کمبل ہیں کیبل جو import کرتے ہیں خوشک میوجات ہیں اس طرح بہت سی ایسی ایٹم ہیں جو کہ جن کے اوپر ٹیکسیز کی شرح پانچ سے بیس فیصد تک بڑھا دی گئی یہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس اقدام کی نتیجے میں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس ارو روپے کا ریوینو دس دنوں میں ایف بی آر کو مل سکتا ہے اب جس موقع کے اوپر انہوں نے یہ initiative لیا ہے آپ کے بھی knowledge میں ہے اور ان دنوں کے اندر یہ جن تمام چیزوں کے اوپر applicable ہونا ہے ان دنوں کے اندر ان چیزیں ایمپورٹ بھی ہو رہی ہیں بڑی تدات کے اندر demand رمضان کی مہینے کے اندر تو ایف بی آر نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ لوگ تھوڑے سے بیزی ہیں اور بجٹ تو فنانس پیل تو اپرو ہو آئندہ والی سال کے پر خموشی سام notification جاری کر دیں اور اس کے پر اپلی کیبل کر دیں یہ سرسر نائنصافی ہے اگر آپ نے جو پارلیمنٹ سے منظور کروایا ہے آئندہ والی سال کا بجٹ ہے سترہ اٹھارہ کا فنانس بھی لیا یکم جلائی سے ہی نافذ ہونا چاہیے تھا لیکن اپنی کار کر لیا ویسے بہتر نہیں بنا پا ہے پہلے آپ نے سرکاری کمپنیوں کے بینک اکانٹسو اٹیچ کر کے وہاں سے آپ نے نو اور ارب نوے کروڑ پہ کیا آپ نے جبری ایک وصولی کی ایڈوانس انکم ٹیکس لیا مختلف انڈسٹریز کو سیل ٹیکس ریفنڈ آپ نہیں کر رہے دو سو ارب ریپ نے وہ سٹک کی ہوئے ہیں اب آخری حرب یہ تھا کہ ہم ایک مینی بجل دے دیں اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ چیزیں جو آر ای ڈی امپورٹ ہو چکی ہیں جو مارکیٹ میں مختلف ہو سیلر کے پاس موجود ہیں اب جب ان کے سامنے یہ بات گئی ہے کہ یہ نوٹفکیشن جاری ہو گیا جو چیزہ پہلے سے امپورٹ ہو چکی ہے مارکیٹ کے اندر ملابہ آج سے وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تمام چیزیں منافع خوری ایک طرح ہوگی نا ظاہر سے گورمنٹ نے اپورٹینٹی دیا نا ان سب کو جب یکم جولائی سے ہوتی تو یقین انڈیفرنٹ ٹرینڈ ہوتا تو عوام دو رہے پیسے گے اور اپنی اصلاح نہیں کرنی اور اپنی شورٹ فارٹ کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے دس دن پہلے کا انہوں نے عوام کو ایک توفہ دے گی ہے یہ راو صاحب یہ کیا ہو رہے ہیں اگر آپ کا شورٹ فال ابھی بھی پہلے چیسو عرب تک تھا اب بھی اگر دوسو عرب کے قریب اگر آپ لوگوں کا شورٹ فال ہے تو اس کے اندر عوام کا تو قصور رہی ہے آپ کا قصور ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں سکے آپ امیروں سے اس طرح ٹیکس نہیں لے سکے جس طرح آپ غریبوں سے نچوڑتے اس کے اندر میرا آپ کا سوہل صاحب کا یا عوام کا کیا قصور ہے دیکھیں رمضان میں ہمارے جو محترم تاجر صاحبان تھے انہوں نے لوٹ بار مچائی ہوئی تھی اب یہ چاکوچوریاں لے گئے وزارت خزانہ اور اف پی آر عوام کی خال اتارنے پر لگ گئی ہے یہ وہ غریب قسم کا یعنی یہ سسٹم ہے ان کا کہ ڈیوٹی کی جو بڑھتی ہے تو فوراں لگو ہو جاتی ہے اگر کم ہوتی ہے اس میں کوئی کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹیکس کم کر دیں تو وہ یکم جولائی سے نئے سال سے امپلیمنٹ ہوگا یہ جس وقت ہم بجٹ ڈسکس کر رہے تھے جس پیش ہو رہا تھا اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک فرمیلیٹی رہ گی ہے بجٹ کہ فلان تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے اور اسمبلی میں ڈسکس ہونا ہے اور پاس ہو جانا ہے یہ پورا سال یہی کام جاری رہتا ہے اس وقت بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ہر دو چار چھے مینے بعد یہ تو فوری شروع ہو کر دیا ابھی بجٹ پاس بھی نہیں ہوا تو انہوں نے یہ ڈیوٹیز ریوائز کرنا شروع کر دی ہیں تو یہ پورا سال چلتا رہتا ہے یہ کام یہ سلسلہ جو ہے تو ایف بی آر کی کارکردگی پہ میں اتنی دفعہ وہ دوم کی مثال بھی دیتے ہوئے تھوڑا سا گبراتا ہوں شاید سیدھی نہ ہو جائے گی لیکن یہ اسی قسم کی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ بار بار ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں ریوٹیو ٹارگٹ آپ انکریز کر کے رکھ دیتے ہیں بڑھا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں آپ کا شورٹ فال ہو جاتا ہے اس کو آپ فگر فجنگ کر کے گمکس کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا کہ اپنے ایک مسئلہ یہ کہ پانچ سال ایک گورنمنٹ کے ہیں اس پانچ سال میں وہ بلکل اس کو ویل قسم کا ایک پردے میں بلکل چیزیں رکھتے ہیں اور جالی فگرز کرتے ہیں جب گورنمنٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے آپ دیکھیں جب بھی گورنمنٹ نہیں آئے گی وہ خزانہ خالی ہے جی خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے وہ کسی تک غلط بھی نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے جو دکھایا ہوتا ہے بنے چار پرسنٹ ڈیفیسٹ مجھے صحبت کر کے دکھا دیں یہ اگر دس پرسنٹ سے بھی نو پرسنٹ بھی اگر ہے نا تو میں مان جاؤں گا کہ بلکل یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ دس پرسنٹ سے بھی زیادہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ اگر آپ پوری طرح اس فگرز کو لے ان چیزوں کو کرے اور ان چیزوں سے یہ جس قسم کی ابھی کر رہے ہیں کام ان سے ٹھیک نہیں ہونے لگا کبھی بھی آپ آپ اکاؤنٹ فریز کر کے پیسے کٹے آپ ایڈوانس ٹیکس لے لیں آپ گردشی کرزے روک کے بیٹے رہے ہیں آپ فرن ایک چین ریزرز کے غرط فگرز دیتے رہے ہیں اس سے یہ آپ کے اکنومک معاملات ایڈریس نہیں ہونے لگے جب تک آپ صحیح سمت میں صحیح نیک نیتی سے صحیح سٹیپس نہیں لیں گے اور رکھا گر صرف ٹیک سٹوری کو رکھ لیں انڈیج انٹیلیجنس ونگ نے ایک کمپنی کو ہاتھ ڈالا پاکستان کی ایک بروف کمپنی تھی چھے ارب ساٹھ کروڑ پہ کی اسے ریکاوری ہو ٹیک سٹوری کے مد میں اسی طرح جیسے ہم نے ایک سٹوری کی تھی بہت ساری کمپنیاں کیروسین ایمپورٹ کر رہی ہیں اس کے پر انہیں ٹیکسیز کی اگزمپشن لی پیٹرولیوم لیوی کی انہیں اگزمپشن حاصل کی اور اس کو وہ سپیرٹ شو کر کے وہ پاکستان کے اندر فروخت کرتے رہی ہیں کسٹم عملے کی ملی بھگت سے ایپ بی آر اپنے اندر جو ان کی خامیہ اس کو دور کر لیں جو ان کے لوگوں کے ملی بھگت سے ٹیکس چوری ہوتا ہے تو یہ جو عوام کو مشکل میں ڈال کی جو ٹیکس ریٹ بڑھا کے کچھ اپنے ٹارگیٹ حاصل کوشش کرنے کوشش کرتے ہیں نا وہ چوری روک لیں تو ان کی ریکاوری اور ریکاوری ہو جائے ان کو وہاں پہ اصل ان کو کاروائی کر دی چاہیے ایکشن لینا چاہیے ٹیک ہے جہاں جہاں ایکٹیو ہونا چاہیے وہاں سستی دکھا رہے ہیں جہاں ایکچلی عوام کو ریلیف ملنے والی بات ہے وہاں بہت پرتیاں دکھا رہے اور وہ بھی غلط پرتیاں دکھا رہے ہیں قانون کے منافی پرتیاں دکھا رہے ہیں مجھے یاد ہے جب پیٹرولی مسنوعات سستی ہوئی تھی تو اس نائی پہ وزیر آزم صاحب نے تمام وزرحالہ کو کہا تھا کہ یہ کہیے تمام تاجنوں کو اور تمام کی تمام چیزیں بیچنے والوں کو فروغ کرنے والوں کو کہ ان کی قیمتیں کم کر لیجئے کیونکہ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا چیزیں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فوری طور پر بڑھ جاتی ہے فوری طور پر اس کا افیک تمام چیزوں پر آ جاتی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ کراچی کی بات کریں گے کچھ اثر تحالوں کی بات کریں گے مائے ساتھ ریمی موسیقی 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 ناظرین کراچی بالخصوص یہ والا شہر کراچی کا جو شہر ہے سندھ کے باقی شہروں کے اندر بھی بہت مسئلہ ہے لیکن بالخصوص اگر کراچی کی بات کریں تو اسپتالوں کی مینجمنٹ میں بہت مسئلہ ہے اسپتالوں کا ویسٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پھینکا جاتا اسپتالوں کے اندر وریز آئے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا سٹرچز کی کمی بستروں کی کمی بے شمار مینجمنٹ کے ایشیوز ہیں اب اس مینجمنٹ کے بارے میں کچھ کیا جانا لگیا سیر راو صاحب کیا کر رہے ہیں یہ ایک سینٹلائی سسٹم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سب سے جو مجھے یعنی انکریجنگ بات یہ لگیا کہ اٹلیس جو بلدیاتی ادارے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کیا میر صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے جس کے اوپر وہ کراچی کے جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں ان کی جو ڈیگنوسٹک سسٹم ہے اور رپورٹ سسٹم ہے مختلف آپ تشخیص کے لئے جو کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ایکسیز ہوتے ہیں باقی سی ٹی سکین وغیرہ سارے ہوتے ہیں اس کو وہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس وغیرہ سارے تاکہ اسیسمنٹ میں اور اس کو مریض کی تشخیص کے حوالے سے وہ پوری رپورٹس کو انٹیگریٹ کر کے ایک پروپر تشخیص اس کی کی جا سکے یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور ٹیکنالوجی کا بڑا ایک مصبت استعمال ہے اور اس کیلئے کیا جانا چاہیے اس سے بڑھ کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کہ آپ جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں ریجسٹر ہوتے ہیں سارے مختلف بیماریوں کے حوالے سے تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو کونسی بیماری کی فریکنسی کیا ہے اس کے مطابق آپ اپنی میڈیکل فسیلٹیز کو انہانس کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک ٹپیکل قسم کی چیزوں پر آپ لگے رہے ہیں دوائیاں خریدتے ہیں ڈسپرین خریدتے ہیں خاص بیماریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن پاکس بیماری ایس وہ بھی ایک ڈیٹا آپ کے پاس آجاتا ہے تو یہ ایک اچھی افرٹ ہو سکتا ہے اگر اس کو پوری طرح اس کو اڈاپٹ کیا جائے پروپر چیزوں کو اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ چین کی ایک کمپنی ہے جس کے ذریعے یہ کر رہے ہیں وہ پہلے کٹوں کا بھی ایشو آیا ہے چین سے کٹیں جو لیئی تھی بلڈ سکریننگ کی اس پہ بڑا ایشو آرہا ہے جیسے ہم نے پہلے ٹپیک میں ڈسکس کیا چین کی جو سبسٹینڈر بیٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ ٹرانسمیشن لائنز کے حوالے سے یا گریڈ سٹیشن کے حوالے سے پاور پڑ کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی اس قسم کے دو نمبری تو یہاں پہ نہیں ہو رہی چین مشہور بہت ہے اس معاملے میں وہ تو کہتا ہے کہ اس نے لگتا ہے مردن چائنا تھا تو مرہا وادہ توٹ گیا اس حوالے سے اتنا مزاق اس اطلاق اس کا اوڑایا جاتا ہے لوڈاوٹ وہ قوالیٹی کنٹول میں بہت ہے بہت سی چیزوں میں لیکن اس میں خیال کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک بہت مصبت پیشرفت ہے دو حوالوں سے ایک تو یہ عوام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ اگر توجہ دی جارہی ہے اس لیے بہت زیادہ انکریجنگ ہے دوسرا بلدیاتی ادارہ میر صاحب خود انہوں نے میٹنگ کیا اور اس کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے خیال یہ دونوں حوالوں سے بہت مصبت پیشرفت ہے سویل صاحب میڈ ان چائنا چیزیں تو امریکہ میں بھی جاتی ہیں وہ کولیٹی الگ ہوتی ہے یہاں بھی آتی ہے یہاں کی کوالٹی الگ ہوتی ہے تو ہماری غلطی ہوئی کہ ہم لوگوں نے اس کو پروپرلی ایک طرح سے اس کے چیکس ان بیلنسز یا اس کی کوالٹی اشورنس کی طرف دھیان نہیں دیا اب یہ میرے صاحب نے یہ فیصلہ تو کر لیا ذرا کوالٹی اشورنس کی طرف بھی دھیان دے دیں گے یقیناً دینا چاہیے اور میرے خیال میں ہم نے کافی پروگرامز کی اس کے اندرہ جب صحت کی حوالے سے ہم ڈسکس کرتے تھے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سندھ گورمنٹ صحت کی شعبے کے اندر پرفارم کرنے میں نکام ہو چکی ہے جنہوں نے پالیسی بنائی تھی اس کے پر عمل نہیں کر سکے اور اب عوام وہ کوئی پرسانہ حال نہیں الٹی میٹلی کسی کمپنی کو ہی آؤٹسورس کر دیں یہ لگتا ہے کسی ہمارے پروگرام سے شاید ان کو خیال آگے کہ چین کی خدمات حاصل کر لینے چاہیے اچھا انیشیٹیو ہے بلدیاتی ادارے کی جانب سے سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو چیز ہے اب بلدیاتی اداروں کے لیے انہوں نے اپنا بجٹ بھی پیش کیا تھا کچھ اس کے اندر رقم بھی مختص کی جا رہی ہے سندھ کے اندر یہ بہت باقی سائیڈوں سائیڈ باق ملک کے دیگر سبوں کے اندر بھی تاثر ہے کہ چینیوں سے جو کیک بیکس کا معاملہ بہت آسانی سے تیعہ ہو جاتا ہے ابھی ہم نے انٹی ڈی سی کے سٹوری کی پاور سیکٹر کے اندر وہ ناکس مٹیریل سپلائی کر رہے ہیں ان کے پاس اچھے میاری میاری مٹیریل بھی ہے لو کالٹی کا مٹیریل بھی ہے تو ہمارے اوپر کرتا ہے کیا ہم نے ان سے اسی لاغت کے اندر کام کروانا ہے جو ٹینڈر میں انہوں نے ون کیا ہے یہ کسی نے کیک بیک لینا ہے سندھ کے اندر یہ کلچر بہت زیادہ ہے تو وسیم اختر صاحب کو اس بات کے اوپر اپنے آس پاس کڑی نظر رکھنا ہوگی اگر جو اپنے آپ کے اوپر بھی اپنے آپ پہ یقیناً رکھیں گے جس طرح ان کا لائف سٹائل اور جس قسم کی موو چلاتے ہیں ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کریں گے اور آس پاس بھی کسی کوشش نہیں کرنے دیں گے ادروائز جو بلدیا کے انتظام چلنے والے ہست آل ہیں وہاں پہ کوئی صورتحال نہیں بدلے گی مشینے پھر نکارہ ہو جائیں گی اور کوئی سہولت نہیں ملے گی یہ اچھی فیسیلیٹی ہے اچھا آپشن ہے اور چونکہ اس اس پلان کے تحت یہ ہسپیٹل کی عملے کو چین بھی بیجیں گے وہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے تو کچھ ان کی سوچ بھی بہتر ہوگی جب وہاں پہ جائیں گے نا وہ منظر خود دیکھ کے آئیں گے جو مختلف منصوبوں کے لوگ کرپشن کرتے ہیں انہیں کس طریقے سے وہاں پہ سزا دیکھیں ان کے اسی جگہ کے اوپر ان کی تدفین بھی کی جاتی ہے تو یہ جو کراچی سمبلہ جائے گا شاید ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی سوچ بدلے اور کراچی کی شہریوں کو سہت کی بہتر سہولیات ملنا شروع ہو جائیں شاید اس منصوبے سے کاش ایسا ہی ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ سہت کے شعبی کی طرف اگر تھوڑا بھی دہان آئے تو یہ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی والوں کے لیے ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے بڑا بیسک نیسیسٹی ہے فاکستانیوں کی جو کہ پروائید اس لیول پر نہیں ہو رہی اور خصوص اگر کراچی کی بات کریں تو دو سے دھائی کروڑ کی آبادی کے لیے ابھی بھی وہاں بیسک فسیلیٹیز آف ہیلتھ بہت کام ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا لیکن اتنا ضرور ہے کہ پاور سیکٹیو کے اندر اندر بڑے مسئلیں ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اب نیپرا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے تاخیر سے جاری کی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں سویل صاحب کیا چیز نام نے آئی ہے کوئی دودھ شہد کی نہرے مہرے ہیں یا پھر کچھ گر بڑ پارلیمنٹ ہاؤس سے جو منظور شدہ قانون ہے جس کا نام ہے نیپریک نائنٹی نائنٹی سیون اس کے اندر یہ شک موجود ہے کہ اس نے ہر سال کے بعد پاور سیکٹر کی اور اپنی اپنی نیپرا کے اپنی جو اس کی پرفارمنس ہے اس کی سلانہ رپورٹ تیار کرنی ہے اپنی ابزرویشن دینی ہے ریکمینڈیشن دینی ہے پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے اور یہ رپورٹ کانسل آف کومن انٹرسٹ میں جمع ہوتی ہے حالات یہ ہے جب سے چیئرمن تارک صدوزہی صاحب آئے مولانا فضل الرحمن صاحب کے توسس ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ انہیں مفتل دیگر میمبران کی جانب سے کافی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا تو پھر انہیں اپنی سٹریٹی چینج کرنی پڑی ٹورڈز گورنمنٹ دو سال پہلے جو انہیں نے دو رپورٹ جاری کی اس کے اوپر ان کے وزارت پانی بجلینے اور ایون پرائم نیسٹر نے پرائم نیسٹر ہاؤس سے اتنا ریکشن آیا کہ اب ان کے ہر سال اپنے قانون کے مطابق رپورٹ جارے کرتے ہیں ان کے ہاتھ کامتے ہیں دو ہزار سولہ کی رپورٹ ہے جو کہ میکسیم آہ میکسیم آہ اسے جاری ہو جانا چاہیے تھا آہ دو ہزار پندرہ سولہ کی رپورٹ ہے جس کو گزشتہ سال جاری ہو جانا چاہیے تھا لیکن او ڈیڑھ سال بعد انہوں نے اپنی اینور رپورٹ جاری کی ہے صحیح اس کے اندر پورے پاور سیکٹر کی آہ صورتحال تھی ایک تو اپنے تخیر سے جاری کی چلیں آگئی اب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوئے کہ جو حکومت نے سارے دعوے کی ہوئے بجلی کے لوڈ شیڈنگ دو ہتار اٹھارہ میں ختم کرنے سے متعلق پاور پلانٹس لگ رہے ہیں جیسے ہم اپنے مختلف پروگرام میں بات کرتے ہیں آپ نے ایگریمنٹس کیے لکریٹیو تیریف دیئے کمپنی آگئے چینیز انہوں نے لگانا شروع کر دیئے لیکن بات ہی اس پاور پلانٹ کو سسٹینبل طریقے سے رن کرنا اور اس بجلی کو ایفیشنٹلی کنزیومر تک پہنچانا نیپرا نے اب بڑا اوپن لی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے جس طریقے سے اس کی امپرومنٹ ہونی چاہیے تھے وہ نہیں کی گئی دسٹریبیوشن سسٹم ہے جس طریقے سے اس کی امپرومنٹ کرنی چاہیے تھے ابھی تک نہیں ہوئی اور آئندہ سال بھی جو زیرو لوڈ شیڈنگ کا خواب ہے وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس وجہ سے کہ آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہوا آپ کا سسٹم اپگریڈ نہیں ہوا دوسرا ہون نیپرا نے اپنی اس رپورٹ کے اندر جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے فیڈل گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے تقسیم کار کمپنیوں کی کار کردگی جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے ڈریکٹلی ماتحیت کام کرتی ہیں ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز موجود ہے لیکن رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ تقسیم کار کمپنیوں کا اور اور آل پاور سیکٹر کے 75 فیصد نظام وزارت پانیو بجلی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جو کہ جو آج سے پندرہ سال پہلی ریفارم شروع ہوئی تھی جس کا مقصد تھا کہ ان کمپنیوں کو امپاور کیا جائے ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز خود ڈسین کریں وہ ریورس آپ گیر لگا دیا آپ نے اور یہ بہت بڑا کرائسیس ہو سکتا ہے وزارت پانیو بجلی کی اتنی بڑی انوالمنٹ کے اوپر کیا الیکٹرز کا ماملہ بھی اس کے اوپر اندر ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ کیا الیکٹرز کی پرفارمنس بہت پور ہے انہوں نے جو مطروبہ انویسمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی کراچی کے اندر ان کے سسٹم بہتر نہ ہونے کی وجہ سے دو ہزار پندرہ کے اندر جو ایشو آیا تھا اس وجہ سے آیا تھا اور اب بھی جو وہاں پہ جن لوگوں کو جو ٹرپنگ کے اور لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہے اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا الیکٹرز کے اندر فیڈل گورنمنٹ کے چبیس فیصد شیئرز ہیں جب کیا الیکٹرز کی بورڈ آف ڈریکٹر کی میٹنگ ہوتی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کے ایک نمائندہ بھی جو اس کا میمبر ہے بورڈ کا اس کے اندر شرکت نہیں کرتا ان کو ازاد کیا انہوں نے کہ جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کیجئے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے اگرچہ کہ خاجاسی صاحب نے خاجاسی صاحب کے پاس بھی ذاتی طور کے اوپر پرسنل کے پیسٹری کے اندر ان کے پاس کی الیکٹرز ہیں جو انہوں نے گزشتہ سال اپنے اساسوں کے اندر ڈیکلیئر بھی کیے تھے اس کے باوجود کوئی ان کو انہوں نے فری ہنڈ دیو ہے جو مرضی آپ کریں اور سب سے بڑا جو پوائنٹ انہوں نے انہوں نے کیا ہے نیپرا نے اپنی رپورٹ کے اندر کہ گزشتہ سال ہم نے بجلی کے سارفین کا ٹیریف کم کیا تھا وفاقی حکومت بجلی کے سارفین سے اضافی وصولییں کر رہی ہے اضافی وصولی کر رہی ہے یہ ریگولیٹر کہہ رہے ہیں مدھا وہ ٹیریف میں جو کمی تھی وہ پریکٹیکل نہیں پاس آن نہیں کی اضافی وصولی کر رہے اس کے باوجود بھی رونا رویا جاتا ہے گردشی کرزوں کا ریکاوری نہیں ہو رہی اور لاس سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے یہ کیا کہ تیس جن دو ہزار سولہ تک جو تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی فروخت کی جو اس کی ریکاوری ہونی تھی وہ چھ سو اٹھ تیس ارہ روپے کم ریکاوری ہوئی ہے اور یونیس ڈھاگہ صاحب اور وزارت پانیو بجلی نے بڑے بڑے اشتہارات دیئے تھے عوام کی پیسوں سے کہ ہم ریکاوری کو تیرانوے فیصد تر لے گئے ہیں ریکارڈ ہم نے کیے ملک کی تاریخ ہم نے بدل دی ہے اس کا سارا پول کھل گئے ابھی وہ ایکسپورٹ کی تاریخ بدلیں گے پاکستان راو صاحب عجیب بات یہ ہے کہ یہ ابھی ڈیڑھ سال پہلے کی ہے ریپورٹ اب جو پچھلا سال گزر ہے دو ہزار سولہ سترہ والا یا دو ہزار سولہ سترہ کی جو ریپورٹ آئے اس کے اندر تو اور معاملات خراب ہوں گے پھر وہ تو اس سے بھی بری ہوگی یہ منسٹری آف وارٹن پاور کا خیال یہ نہیں ہے کل جیسے یہ ریپورٹ آئی ہے منسٹری کی طرف سے فورا ایک وضاحتی بیان جاری ہوا ہے ان کے سپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنے ٹائم پیریڈ پہ جاری نہیں کی گئی پرانی ریپورٹ ہے ہم بڑا کرٹیکل اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور رکوائے بھی خود رکھئے ہم اس کا بڑا کرٹیکلی جائزہ لے رہے ہیں ہم بہت سے مائل سٹون اچیو کر چکے ہیں بہت سے سنگل میل عبور کر چکے ہیں تو یہ ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہی ہم صحیح بتا سکیں گے کہ یہ جو موجودہ صورتحال اس میں بہتر ہے گے تو پھر اس ریپورٹ کو ٹائم پہ جاری کروا دے ایکزیکٹلی ہونا چاہیے تھا ٹائم پہ جاری ہونا چاہیے تھا اس میں یقیناً کوئی راز ہوگا کہ حکمرانوں کے ٹائم پہ جاری ہونا چکر بازیاں یہ کرتے رہے ہیں ہم نے ذکر کہ ایڈی بی کے تین سو ملین ڈالر کا اس میں پچھلے جو ان کا جھوٹ کہاں سے پکڑا جاتا ہے یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جائزہ لیں گے تو بہت پرانی ہے تو ہم نے بڑے مائل سٹون ابور کر لیے مائل سٹون ابور کر لیے مائل سٹون ابور کر لیے جو جو تیس کروڑ ڈالر ملا تھا ایڈی بی سے اس میں جینکوز اور ڈسکوز کی بھی پرائیوٹیزیشن کے پروسس کے حوالے سے بہت سا کام ہونا تھا صحیح کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ بھی یہ انہوں نے مائل سٹون اچیف کی ہیں جو اس کی طرف کر رہے ہیں اور یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جس طرح سے ہے سرکولر ڈیٹ ہے گردشی کرزہ یہ اس کے بھی ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ آپ کا سسٹم ایفیشنٹ نہیں ہے آپ کی ڈسٹیبیوشن ایفیشنٹ نہیں ہے آپ کی جینکوز ایفیشنٹ نہیں ہے آپ کی ڈسکوز ایفیشنٹ نہیں ہے کرپشن ہے ٹیکنیکل مسائل ہیں بہت سیریس قسم کے وہاں پہ اس کے بعد ریکوری کا جیسے یہ بھٹی صاحب نے ابھی چھے سو ارب ساڑھے چھے سو ارب اگر آپ وصول ہی نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ کھا گیا ہے کچھ چوری کر گیا ہے یہ اس کی نالائکی ہے ریکوری کرنے والی محکموں کی نالائکی ہے ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ان کے ریکارڈ پہ فگر ہے اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہاں کہاں سے لینے ہیں ہم نے ریکوری اگر نہیں کی اس میں کون سے ایسی پرابلم ہے ان کو ریکور کرنے میں تو اس قسم کی نالائک اگر پورا آپ کا سیٹ اپ ہوگا اور انفرسٹرکچر بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہوگا آپ بھلے یہاں پہ پچاس دار میگا وارٹ بجلی پیدا کر لیں آپ سرپلس ڈبل کر لیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لوگوں تک بجلی پہنچے گی اس کی ریکوری جو بھی ہوگی اس کے ریٹس بڑھتے چلے جائیں گے پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے بھی ریٹس مزید کم ہونے چاہیئے تھے کیونکہ پرڈکشن کاؤس جو ہے نا وہ کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ویدر کنڈیشنز ابھی چل رہی ہیں اس میں بھی پرڈکشن کاؤس آپ کی کم ہو جاتی ہے ابھی اس طرح کے سویر قسم کی جو گرمی ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہوئی اس لئے عوام کو بینیفٹ تو کوئی نہیں ہو رہا الڈا یہ کہتے ہیں جی رپورٹ غلط ہے پتہ نہیں ہم نے کیا اچیو کر لیا ہے ابھی پتہ چل جائے گا بتا دیں ابھی کل پرسو سٹیڈی کر کے ہمیں بتا دیں کہ جی آپ نے بڑا اچیو کیا انہوں نے جھوٹ بولیا جو بھی بولیا جو ابھی تیاری کا ڈھونڈ رہے ہیں ملک بھر کے اندر جو وزارت پانی بلنے دودھ اور شہد کی نہریں بھائی ہیں یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اس لئے کہ میں اپنی مقصال دیتا ہوں پچھلے مینے میرا بجلے کا بل آئے ساڑھے پانچ ہزار پہ میری گھریلو مصروفے تھی لاسٹ ڈیٹ مس ہو گئی میں اس کو نہیں بھر سکا دوبارہ بل آیا کل بل مجھے محصول ہوا اس کے اوپر ڈس کنیکشن کا نوٹس مینچن تھا جبکہ دو ماہ کا ٹائم ہوتا ہے رولز کے مطابق دو ماہ تک اگر آپ نہیں بھرتے آپ کا میٹر ڈس کنیکٹ نہیں ہو سکتا دوسرا بل آپ کو امیجیٹلی دوسرا بل امیجیٹلی پی کرنا پڑتا ہے ابھی چار دن رہتے تھے میں نے فوراں کل ہی اس کو بل پی کیا ہے اس کے دلیئے کے چارجی سے وہ بھی ساتھ پی کی ہیں اگر میں اس کو پی نہ کرتا تو دو دن بعد میرا میٹر ڈس کنیکٹ ہو جانا تھا تو یہ جو باقی جہاں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے 638 اوپے ادا نہیں کیے اور ان کے میٹر ابھی بھی انسٹال ہیں وہ بڑے بڑے انفلینشل ہو گئے یہ ڈومیسٹک کنزیومر نہیں ہے یہ انڈسٹیل کنزیومر کمیشل ہے انڈسٹیل ہوں گے سرکاری ادارے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جب ایک عام سارف کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے جو پیمنٹ میں ریگولر ہو جو شخص یوزرلی ڈیلے نہ کرتا ہو کسی مصروفیت کی وجہ سے ڈیلے ہو جائے اس کا کٹ سکتا ہے وہ اپنے رولز کے حساب سے لیکن دوسری طرف یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسے کیا مسئلہ مسائلہ ہیں ایسے کیا مسلحتیں ہیں ایسے کیا مسئلہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کرپشن کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں تو نیب کی بات تو آتی ہی آتی ہے نیب میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے ایک نیا رول لے آیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ چیرمن نیب صاحب آل ان آل ہوں گے اور وہ کس طرح سے آل ان آل ہوں گے سویل صاحب انیکہ نیب کی جانب سے ہر ہفتے اس بات کا اس عظم کا عیادہ کیا جاتا ہے کہ اور سپیشلی اوچیرمن نیب کی جانب سے کہا جاتا ہے جو سٹیٹمنٹس ایشو کی جاتی ہیں کہ نیب پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پور عظم ہے اور نیب زیرو کرپشن خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی کی اپل عمل پیرا ہے یہ ہفتے کے اندر دو سے تین مرتبہ یہ بیان جاری کیا جاتا ہے نیب کی جانب سے اب تو ہر ایٹی ایم کے اوپر بھی لکھا ہوا آتا ہے ایٹی ایم کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے اب یہ میسیجرز نہیں آ رہے آج کل رہا صاحب اس کے بعد ہمارے جو جوٹیلٹی بلز ہیں اس کے اوپر منچن ہیں اور اس کے بعد ہران کن طور کے اوپر پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے ہمیں مصول ہوئے اس کے مطابق یہر میں نیب نے تمام ڈیریکٹر جنرلز جو نیب کے بیرو آفسزیں بیروز ہیں ان کے اختیارات کو کم کر دیا ہران کن طور کے اوپر نیب کے اپنے رولز کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک ڈھی جی کرپشن کیسز کے اندر سوائے گریڈ بیس ایکیسٹی ایم اے ایم ای یا منسٹر کا کیس ہو اس کی اس نے ہیڈ کورٹر سے یہ چیر میں نیب سے منظوری لینی ہے ادر وائز وہ دوسرے کیسز کی خود سے انیشیٹیوز لے سکتا ہے ان کی انکوائری شروع کروا سکتا ہے ان کے گرفتاری کے ورنٹ جاری کر کے کسی بھی شخص کو گرفتار کرا سکتا ہے لیکن حیران کن طور کے پر چیرمین نیب نے جو پہلے سے پالیسی امپلیمنٹ تھی اس کو تبدیل کر دیا ہے نئی پالیسی جاری کے جس کے مطابق تمام ڈریکٹر جنرلز کو پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس جو دس کروڑ پیسے کم کا ہوگا کوئی بھی شخص اس کے اندر انوال ہو آپ نے اس کے خلاف انکوائری چیرمین نیب کی منظوری کے بغیر آپ نے شروع نہیں کرنی تمام ڈریکٹر جنرلز کو پابند کر دی گیا ہے صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی آپ نے کوئی پہلے سے انکوائری شروع کی ہوئی ہے دس کروڑ ایک بڑی رقم ہے لیکن اگر اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنے گرفتار کرنے تو اس کی گرفتاری بھی آپ خود سے نہیں کریں گے بلکہ آپ نیب ہیڈکوارٹر سے رجوع کریں گے چیرمین نیب سے منظوری حاصل کریں گے منظوری حاصل کرنے کے بعد آپ اس کی گرفتاری کریں گے اس کے بعد کہا گیا کہ آپ نے کوئی نئی انکواری شروع کرنی ہے تو چیرمین نیب سے منظوری ہوگی اور جو موجودہ انکواریاں جاری ہیں ان کو اگر آپ نے اپ گریٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ثبوت مل گئے اس کو آپ نے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنا ہے تو چیرمین نیب کی منظوری کے بغیر آپ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ایک اور یہ کہا گیا کہ جو موجودہ کیسز ہیں دس کروڑ پر مالی تک ہے ان کو ایک ماہ کے اندر تیہ کریں اور ایسے کیسز جن کو نیب سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنے چاہیے وہ آپ دس کروڑ سے کم ہیں ایف آئی اے کو بھیجوا دیں نیب ان کے اوپر کاروائی نہیں کرے گا یہ بڑی حیران کن موو ہوئی ہے اس وقت جب چیرمین نیب اکتوبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہونے جا رہی ہے اور حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے چیرمین نیب کو ابھی سے ایک اور عوضے کے پیشکش کر دی ہے وہ بیرون ملک کوئی تیناتی سے متعلق ہو سکتی ایک کسی اہم ادارے میں یا سفارت خانے میں یا پاکستان میں بڑی ایک ان کو پیشکش کی جائے گی ملازمت کے دیکھنا ہوگا وہ اکسیپٹ کرتے یا نہیں کرتے لیکن اپنے آخری دنوں کے اندر انہیں نے اپنی ایک پالیسی کو تبدیل کر کے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ آخری دنوں والی تبدیلیاں لے بیٹھی تھی وزیراعظم صاحب ایک وزیراعظم کو اور راہ صاحب پتائیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیئرمن نیب صاحب کیا چیز چھپانا چاہ رہے ہیں اور دس کروڑ سے اوپر یہاں تو کرپشن ہی عربوں کی ہوتی ہے کوئی کروڑوں کی بات تو بہت کم ہوتی ہے تو عربوں کی کرپشن کے حوالے سے صرف ڈی جی کا صرف اور صرف دس کروڑ تک باقی ساری چیزیں اگر چیئرمن نیب کی طرف جانے لگی تو ایک تو یہ ورکلوڈ دوسرا سستروی کا شکار یہاں تو ایک نوٹیفیکیشن بڑی مشکل سے ہوتا ہے یہ تمام کے تمام پلندوں کی سٹیمپ اس کے اوپر ہونا سگنیچرز ہونا ان کی اپرووول آنا یہ کتنا ٹائم لے گا پھر لگتا ہے جاتے جاتے کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اس قسم کی موف جو ہے اس کی کوئی تک نہیں سمجھ آتی دس کروڑ سے کم اگر کرپشن ہوگی ایک افسر ایک جگہ پہ پانچ کروڑ کی کرپشن کرتا ہے دوسری جگہ پہ جا کے پھر تین کروڑ کی کرتا ہے پروجیکٹس اگر اس قسم کی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نیاب تو کیس پکڑ ہی نہیں سکتا اس کا کیونکہ ایک وقت میں میرا خیال ہے دس کروڑ کی ہونی چاہیے کسی ایک سکنڈل دس کروڑ کا ہونا چاہیے اگر تین چار سکنڈل میں دس کروڑ کی کرپشن کر جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے پر یہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ تھوڑ آوٹ دائیز آپ نے دیکھا جس قسم کی وہ کرتے رہے ہیں اور جس طرح خدمت کی ہے انہوں نے ہدیبیا پیپر میل میں جس سب سے بڑا ایکسپوریئر ان کا ہوا آکے ہدیبیا پیپر میل کی اپیل کے سلسلے میں جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے لئے تو یہ فوت ہو چکا ہے اور انہوں نے بڑا ڈٹ کے کہا انہوں نے کہا میں اپیل نہیں کروں گا سپریم کورٹ کے سامنے کڑا ہو گیا میں اپیل نہیں کروں گا ہمارا تو خیال تھا کہ یہ نیاب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے انڈیپینڈنٹلی یہ ساری کرپشن کی تحقیقات کرتا ہے اور ازادانہ طریقے سے سارے اس کے معاملات چلتے ہیں لیکن یہ جیب و غریب قسم کا نیاب ہے جو سپریم کورٹ کو بتاتا ہے کہ ہم اپیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور وہ کیس اتنا ڈیوبیس ڈیسیئن اس کا ہے اوورال جو لاہور ہائی کورٹ سے اس کا آیا تھا اس میں بھی کوئی ایسا کہہ لے کہ مجورٹی ججمنٹ بھی نہیں تھی اس میں ابزرویشنز ہی بڑی ریزرویشنز شو کی تھی جج صاحب نے اس کے پورے وائنڈ اپ کرنے کے اوپر اس کے باوجود اس طرح کا انہوں نے کام کیا صحیح ٹھیک ہے چلیے سر جمان نیاب نے بڑے اپنے کہ ہم نے اس پروسس کو مزید بہتر بنانے کے لیے انیشیٹیو لیے جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے ڈی جیز کے اختیارات کلپ کر دی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوکوشی کر رہے ہیں کیا ڈی جی کا عوضہ صرف اور صرف ٹوٹار اور صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی عوضہ ہے ان کو کوئی آثورٹی دیں گے تو وہ اکاونٹی بلیٹی کریں گے چیکس ان بیلنسز کا نظام اگر خود ویکن وہ ادارہ کر دیتا ہے جس نے اکاونٹی بلیٹی کرنی ہے پھر اس ادارے کا جو پاؤں ہے وہ ایک طرح سے کاٹ دیئے گا فانڈیشن غلط پڑ گئی تو پھر اس کے بعد بلڈنگ غلط بنے گی ان تحقیقات کی حوالے سے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے کچھ خلیجی ممالک کی بڑی چپکلش چل رہی تھی ایٹ لاسٹ مطالبات کی فہرس تھما دی گئی ہے قطر کو اور اگر قطر وہ مطالبات پورے کر دے تو پھر یو اے ای سعودی عرب بہرین اور ایجپ جو ہیں وہ تمام جو بوائکاٹ کیا وہ اس سے دسپردار ہو جائے گی یہ وزیر مملکت برائے مورے خارج ہیں یو اے ای کے انور کرکاش صاحب جن کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے مطالبات کی قطر کو فہرس دے دی ہے بڑی اچھی بات ہے اس کی آگی میں ان کا آج کوئی لیٹس ٹویٹ دیکھ رہا ہے جس میں انہوں نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ جی قطر نے بڑا زیادتی کی ہے یہ سیریس نہیں ہے معاملات کو ٹھیک کرنے میں کیونکہ ہم نے جو لسٹ دی تھی اس کی اس نے ساری شکیں لیک کر دی ہیں میڈیا کو وہ بہت سیریس نہیں ہے میں نظر آتی دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ جو سم ٹائمز آپ کے تعلقات کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے ایک دفعہ علیہت کی بہت ضروری ہوتی ہے بڑا فلسوفی کل انہوں نے اس کو انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ معاملات جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ فہرستانے کے بعد بھی ابھی فوری طور پر اس میں کوئی بہتر پیشرفت کی امید نہیں ہے ابھی صورتحال بہت جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے کیونکہ بڑی سٹکٹ قسم کی جو ہے وہ سٹکٹ نیس کہہ لیں یا سٹب بان ہو گئے ہیں بہت سے ملک خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے مطالبات کی فہرست بھی بڑی ویک قسم کی اگر آپ پڑھیں کہ ناپسنگ دیدہ شخصوں کو نکال دیں دہشت گلدوں کی سپورٹ نہ کریں کسی کا اگر تو ثبوت دیا انہوں نے کہ یہ 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 ارگنیزیشن جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو آپ سپورٹ نہ کریں پھر تو ہے اگر ویک قسم کی سٹیٹمنٹ دے کے آپ کرنا چاہے اس کا ملک ہے آپ بھی سنسیر نہیں ہیں معاملات کو بہتر کرنے اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی مارنے والی بات ہوئی چوہل صاحب اپنے ریجن کے امن و استحکام کو خود خراب کرنا ہے یہ کدھر کی اقل مندی یہ اقل مندی تو نہیں ہے لیکن اٹلیس جو مطالبات کی مطالبات انہوں نے لسٹ دی ہے قطر کو یہ ایک بہتر عمل ہے اور میرے خیال میں برہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ قطر کے پرائم میسٹر نے سعودی کنگ کو ایک فون کی ہے انہیں مبارک بات بھی دی ہے تو تھوڑا سا میرے خیال میں مختلف ممالک رول پلے کر رہے تھے مختلف عالمی طاقتیں تو میرے خیال میں شاید قدرے صورتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اور جو مطالبات سامنے آئے ہیں اور وہ اب یہ خلیجی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قطر نے یہ لیگ کر دی ہیں مطالبات شاید انہوں نے جو ایکچول لسٹ ہو تو میبی ان بینڈ ارگنائزیشن کے یا بینڈ شخصیات کے یا دہشتگردوں کے شاید نام بھی شامل ہو اس لیے کہ قطر کا بڑا ایکٹیو رول ضرور آئے افغانستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب یہاں پہ طالبان کے ساتھ پہلا مذاکراتی عمل شروع ہوا تو ان کا پروپر دفتر کھولا گیا تھا قطر کے در اور بڑا دنیا کے لیے سرپرائز تھا کہ قطر کی کبھی طالبان کے حوالے سے ڈریکٹیو بات نہیں ہو لیکن ایکویشن دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا دفتر کھولا گیا وہاں پہ ان کے آنا جانا سلسلہ شروع ہوا مذاکرات ہوئے تو قطر کی کہیں نہ کہیں عالمی طاقتوں کی مجبوریوں کے وجہ سے یہ کہیں نہ کہ انوالمنٹ رہی ہے ایران ایراک کے اندر جو سارے معاملات رہے ہیں وہاں پہ کچھ ان کی شخصیات اغواہ ہوا تھا قطر گورنمنٹ کے اور جب ان کو چھڑایا گیا تو بہت بھاری طوان ادا کیا گیا تھا تو خلیدی ممالک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایک چال تھی دہشت گردوں کو فنڈنگ کا ایک ذریعہ تھا تو بہت سے تحفظات ہیں لیکن جو فنڈنگ سامنے آئی ہے اگر واقعی دہشت گردوں کی قطر سپورٹ کرتے ہیں اس کو قطع تلقی کرنی چاہیے اور ایک مطالبہ جو کیا جا رہا ہے چار ممالک کے جانے سے جزیرہ ٹی وی کو چار ممالک سے مکمل طور پر بیان ہونا چاہیے وہ مطالبہ درست نہیں ہے میڈیا کو کام کرتے رہنا چاہیے لیکن جو دیگر مطالبہ دہشت گردی سمتعلق وہ ضرور تیہ ہونے چاہیے ایک نئی ترہٹ آگئی تھی وہ اٹلیس کچھ کام ڈاؤن ہو سکے گی ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اب بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک دعا گو رہیے گا اید اللہ حافظ